دوستو مجھے لگتا ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچی نہیں رہی ہے پتہ نہیں بھیوز ڈیلی کم کی ہوتے جا رہے ہیں تو سبھی تک ویڈیو کو پہنچانے کے لئے اس کو لائک اور کومنٹ ضرور کیجئے گا بس یہ ریکویسٹ آپ سے دادی اور ان کی پوتی گہری نیند میں ہوتی ہے تب ہی دادی کی فون پہ کال آتا ہے دادی کو کچھ سنائی نہیں دیتا لیکن پوتی اٹھ کر انہیں جگانے جاتی ہے پر دادی کو اس کی کوئی بات سنائی نہیں دیتی کیونکہ وہ رات کو ہی دنیا سے چلی گئی تھی پر یہ چھوٹی بچی اس بات کو نہیں سمجھ باتی اور پریشان ہو جاتی کہ دادی اٹھ کیوں نہیں رہی اور دوستو یہی ہے ہماری مووی کی پیاری سی ہیروین جس کا نام ہے زوبین اگلے شارٹ میں مووی کے ہیرو سنوے کو دکھاتے ہیں جو کس دن پہلے ہی جیل سے چھوٹا ہے یہ اس ایریا میں ایک ایجنسی چلاتا ہے جو لوگوں کا انتیم سنسکار کرواتی ہے آج بھی اس کو ایک کال آتا ہے کہ ہمیں تمہاری سے وقت ہی ضرورت ہے وہ اس کلائنٹ کے گھر جاتا ہے یہ زوبین کا گھر ہے اور اس کی دادی کا انتیم سنسکار کروانے کے لئے ہی سنوے کو بلائے گیا ہے وہ اور اس کا ساتھی جو کہ اس کے بچپن کا دوست ہے دونوں مل کر گرم پانی اور ٹاول سے دادی کی شریر کو کلین کرتے ہیں دوست کا نام ہے جیارین سنوے اس کام میں بہت ہی انبھوئی ہے اور اپنے پروسیجر کے مطابق وہ کام کر رہا ہوتا ہے تب یہ الماری کے اندر سے زوبین نکلتی ہے اور سنوے کو ڈنڈا چبھا دیتی ہے کہ میری دادی کو کیا کر رہے ہو تم چھوڑ دو انہیں سنوے چونکر کھڑا رہتا ہے تب ہی زوبین کے انکل آ کر اسے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں یہ انکل زوبین اور دادی کا اکلوتا رشتدار ہے اب ہی زوبین سمجھ نہیں پاتی کہ دادی مر چکی ہے زوبین کی آنٹی نوٹیس کرتی ہے کہ دادی کی انگلیوں سے رنگ غیب ہے وہ سنوے پر شک کرتی ہے کہ اس نے چورائی ہوگی تو وہ بگڑ جاتا ہے اور اپنے شرٹ اٹھا کر کہتا ہے کہ لو چیک کر لو تب جا کر آنٹی اسے چھوڑ دی ہے باہر سنوے کے ٹیم ان کے ٹرڈیشن کے مطابق باجہ بجا کر دادی کو پرلوک سے دہا رہے ہوتے ہیں زوبین دیکھتی ہے کہ اس کی دادی کو بے باکس میں رکھ کر کہیں لے کے جا رہے ہیں وہ کھڑکی سے کھٹ کر گاڑی کی پیچھے بھاگ جاتی ہے انکل اور آنٹی زوبین کو اگنور کر دیتے ہیں سنوے پھر گاڑی لے کر ایجنسی پہنچتا ہے تب ہی اسے اس کی گرل فرنڈ کا آتا ہے میسج کہ میں تم سے بریک اپ کرنا چاہتی ہوں سنوے ٹینشن میں اس سے ملنے جاتا ہے کہ یہ اچانک بریک اپ کیسے کر سکتی ہے تب ہی سنوے کو زوبین کی آواز سنائی دیتی ہے کیونکہ وہ کسی سے پوچھ رہی ہوتی ہے پر سنوے اسے اگنور کر کے اپنی گرل فرنڈ کی شاپ میں جاتا ہے شاپ کے اندر اس کا گھر بھی ہے گرل فرنڈ اسے باہر جانے کو کہتی ہے پر وہ زبردستی اندر گھس جاتا ہے وہ پوچھتا ہے تم بریک اپ کیوں کر رہی ہو پر اس کی گرل فرنڈ کوئی جواب نہیں دینا چاہتی ہے اور اسے باہر دھکیل دیتی ہے تب ہی باتھروم سے ایک آدمی آتا ہے سنوے کو پتا چلتا ہے کہ زوین اس سے شادی کرنے مالی ہے اس لئے سنوے سے بریک اپ کر رہی ہے اب سنوے پوچھتا ہے کہ ایک بات بتاؤ تمہارے لئے میں لڑائی پہ اتر آیا اس کی وجہ سے جیل بھی گیا اور تم اس گردے سے شادی کرو گی اس کی گرل فرنڈ بتاتی کہ میں پریگنٹ ہو اور مجھے پتا ہے کہ تم نہ ایک اچھے ہزمینڈ بنو گے اور نہ ہی ایک اچھے باپ اس لئے میں اس سے شادی کر رہی ہوں وہ آدمی بھی کہتا ہے کہ تم اسے بھول جاؤ یہ کہہ کر وہ سنوے کو نوٹوں کا گچھا پکڑاتا ہے پھر سنوے اسے اس کے مو پر مار کر چلا جاتا ہے اب وہ بہت پریشان ہوتا ہے کہ میں نے جس کے لئے اتنے سارے پرابلمز کو فیس کیا اپنی فیملی سے الگ ہوا وہ مجھے ٹھیک سے سمجھ بھی نہیں پاہی وہ ایجنسی لوٹتا ہے تو زوینڈ ڈنڈا دکھا کر پوچھتی ہے میری دادی کو کہاں نگے گئے دادی کی بنا میں نہیں آؤں گی اس کی باتیں سنوے اور بھی ریٹیٹ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری دادی باہر ہے چلا میں دکھاتا ہوں زوینڈ خوش ہو کر اس کے ساتھ جاتی ہے پر وہ باہر جا کر اسے انکل کے ہاتھوں میں ٹھوس دیتا ہے زوینڈ روتی چلاتی ہوئی انکل کو پیٹتی ہے کہ دادی کی بنا میں گھر نہیں آؤں گی پر انکل اس کو لے کر چلا جاتا ہے یہاں سنوے اپنی گل فرینڈ کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اس سے لگتا ہے کہ اب اس کی لائف کا کوئی مطلب ہی نہیں بچا وہ ایک دم سے ٹوٹ جاتا ہے پھر اس کے فرینڈز جیارین اور لیو لیو جو اس کے ایجنسی کے پارٹنر سے اسے سمجھا رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر زوینڈ کے آواز آتی ہے وہ بارش میں بھیک تیوی یہاں بھاگ کر آ گئی ہے اور پوچھتی ہے کہ آخر میری دادی ہے کہاں مجھے واپس کرو میری دادی یہ تینوں چوک جاتی ہیں کہ کیا لڑکی ہے اتنے میں زوینڈ کا انکل اس کو لینے آتا ہے پر وہ جائے تب نہ وہ کہتی ہے یہ آدمی دادی کو اٹھا کر لے کے گیا تھا اور جب تک یہ دادی کو نہیں لوٹاتا میں گھر نہیں جاؤں گی انکل کی وائف کو زوینڈ سے بہت اچھیڑھن ہوتی ہے وہ انکل کو ڈانٹتی ہے کہ اسے گھر مت لاؤ سمجھیں انکل سینمے سے بنتی کرتا ہے کہ پلیز دو تین دنی سے یہی لینے دو یہ پینسے رکھ لو اور اس کا دھیان رکھو پلیز سینمے کو اب اور غصہ آنے لگتا ہے کہ پہلے تو لائف اتنے خراب چل رہی ہے اور اب یہ لڑکی کو بھی مجھے دیکھنا پڑے گا پھر جانرین کہتا ہے کہ نو پرابلم دو تین دن تو ہم دیکھیں لیں گے یہ کہہ کر وہ پینسے لے لیتا ہے اور انکل چلے جاتے ہیں پھر وہ زوینڈ کو دوسرا ٹریس پہنا کر ڈینر کرواتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ دادی کا رنگ اتنے اٹھا کر رکھا تھا وہ کہتی میری رشتدار اتنے اچھے نہیں ہیں وہ لوگ میری دادی کا رنگ بیز دیں گے مجھے پتہ ہے اس لئے میں نے اس کو نکال لیا تھا کھانے کے بعد وہ کوئی گیم کھلنا چاہتی ہے سینمے تو تنگ آ چکا ہے کہ ایک طرف بریک اپ سے میں پریشان ہوں اور اوپر سے یہ لڑکی چبر 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 کر رہی ہے آخر وہ گیم کے لئے مان جاتا ہے پر کہتا ہے کہ اگر ہم جیتے تو ہمیں دادی کا رنگ جائیے سمجھی زووین شرط مان جاتی ہے لیکن تھوڑی دیر میں وہ ان تینوں کو ہرا کر رنگ خود ہی جیت لیتی ہے پھر اسے بنگر کے اوپر بیڈ پر سلا کر سینمے نیچے والے بیڈ پر سو جاتا ہے آدھی رات کو سینمے پر بارش ہونے لگ جاتی ہے پانی اتنا نمکین کیوں ہے یہ سوچ کر سینمے اٹھتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ اوپر سے زووین نے سوسو گڑ دیا سینمے اسے ڈانٹا ہے کہ باتروم میں جا کر سوسو کیوں نہیں کیا وہ کہتی مجھے تمہارے باتروم میں ڈر لگتا ہے کیونکہ وہاں دو بھوتیاں گوڑیاں ہیں سینمے انہیں بھار لاکر کہتا ہے کہ یہ دکھو یہ بھوتیاں نہیں نارمل گوڑیاں ہیں پھر سینمے سوفے پر سو جاتا ہے اور جارین اور زووین نیچے بیڈ پر ہی سو جاتے ہیں اگلی صبح سینمے کو اپنے پاپا کی یاد آتی ہے سینمے کے پاپا کو اس کی بہت ہی فکر ہے کہ یہ لڑکا دھنگ کی لائف نہیں جی رہا ہے گھر کے کھڑچے کے لئے بھی پیسے نہیں دیتا سینمے جس گھر میں رہتا ہے وہ ابھی اس کے پاپا کا ہی ہے کل ہی انہوں نے سینمے کو اس گھر کے ڈاکومنٹس دیے جس سے یہ سینمے کے نام ریجسٹر ہو جائے پھر سینمے یہ بھی بھول گیا ہے کہ اس نے ڈاکومنٹس کہا رکھے وہ ہر جگہ ڈھونٹا ہے لیکن تب آخر میں اسے یاد آتا ہے کہ کل رات زوبے نے سوسو کیا تھا تو اس نے بیل شیٹ کی نیچے ان ڈاکومنٹس کو رکھا تھا شاید وہ بھی واشنگ مشین میں ڈال دیئے ہیں پھر کیا تھا ساری ڈاکومنٹس دھل کر صاف ہو چکے ہیں سینمے اور پاپا ریجسٹرشن آفیس میں ہوتے ہیں سینمے کو بہت برا لگتا ہے کہ بینا ڈاکومنٹس ریجسٹرشن کیسے ہو پائے گا کہیں یہ گھر ہاتھ سے نہ نکل جائے اب پاپا ڈنڈے سے مار کر اسے کوست ہے کہ تو کبھی نہیں سودھ رہے گا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تو ہے سینمے اور اس کے پاپا کے ریلشنشپ دیکھ کر آپ کو اپنا کوئی ایکسپیرینس یاد آیا ہو دوستو تو کومنٹس میں ضرور بتانا تب ہی سینمے کو ایک اور انتیم سنسکار کا ارڈر ملتا ہے زوبین بھی اس کے ساتھ آئی ہوتی ہے تو وہ سینمے کو تنگ کر کے کہتی ہے کہ مجھے دادی چاہیے دادی چاہیے دادی چاہیے وہ بھی کہتے تھا ہے تم کار میں بیٹھو میں دادی کو لے کے آتا ہوں یہ کہہ کر وہ زوبین کو کار میں بٹھا کر اپنا کام کرنے لگتا ہے زوبین مزی سے کھیل رہی ہوتی ہے سینمے اور اس کے فرنڈز نئے آرڈر کے لے شاپ ایٹی کو لے کر آتے ہیں ارے اس کے اندر تو دادی ہے یہ سوچ کر زوبین اس کے پیچھے بھاگتی ہے وہاں شاپ کے پاس اس کے رشتہ دار شوک منا رہے ہوتے ہیں زوبین انہیں ڈنڈے مار کر ہٹاتی ہے کہ میری دادی سے دور ہو جاؤ اتنے میں سینمے اسے اٹھا کر باہر لے کے آتا ہے اور گاڑی میں بٹھا دیتا ہے وہ ایک پل بھی چپنے رہتی اور بات بات پر دادی کا نام لیتی رہتی ہے سینمے برداست کی حد پار کر جاتا ہے اور اسے بتا دیتا ہے کہ تمہاری دادی کا شریر اس بیلڈنگ کے اندر جلا دیا گیا تھا اس کی چتاجل کا راک ہو گئی ہے اور دھوا بن کر وہ ہوا میں اڑ گئی ہے میرا پیچھا چھوڑ تو سمجھیں تب جا کر زوبین سمجھتے کہ دادی مر چکی ہے وہ معصوم آسمان کو دیکھ کر بہت رونے بلاکنے لگتی ہے گھر پر وہ ایک دم چپ رہتی ہے جانرین کہتا ہے کہ دادی ضرور سورگی گئی ہوگی وہاں وہ بہت سکھی رہیں گی تم ان کی فکر مت کرو اب سینمے بھی گلٹی فیل کرتا ہے کہ میں نے اس بچے کا دل دکھا دیا وہ کہتا ہے دیکھ بیٹیا جو لوگ مڑتے ہیں وہ کہیں نہیں جاتے بلکہ آسمان میں تارے بن جاتے ہیں پر زوبین کو ان کا کوئی بھی جواب شانتی نہیں دیتا اگلے دن سے زوبین سینمے کے گھر میں رہنے لگ جاتی ہے اسے یہ جگہ سینمے اور اس کے فرنڈز کافی اچھے لگنے لگ جاتے ہیں اب اسے سینمے سے ڈر نہیں لگتا یہ تینوں بھی زوبین کا بہت تک خیال رکھتے ہیں اور اسے اپنی فیملی کا حصہ بنا دیتے ہیں اسے ڈھیڑ سارے سنیکس چاکلیٹس وغیرہ خرید کر دیتے ہیں ایک بار وہ چاکلیٹ سمجھ کر ٹیکوریشن کے لئے رکھا وہ موٹی کھا جاتی ہے سینمے گھبرا کر اس کا مو کھولتا ہے تو مو کے اندر کچھ نہیں ہوتا ہرے مر گئی یہ تو موٹی نکل گئی وہ زوبین کو پھر اٹھا کر آسپیٹل بھاگتے ہیں اس کو آئیں گے پر شام تک کوئی نہیں آتا اور سینمے زوبین کو لے کر اس کے انکل کے گھر چلا جاتا ہے لیکن وہ گھر نہیں بڑا بنگلہ ہے رکھتا ہے انکل بہت ہی پینسے والا ہے یہ دونوں بہار ویٹ کر رہے ہوتے ہیں پر گھر کے اندر انکل اور اس کی وائف کے بیج جھگڑا چل رہا ہے کیونکہ اس کی وائف زوبین کو اپنے گھر میں رکھنا ہی نہیں چاہتی سینمے تھوڑی دیر ویٹ کرتا ہے پر ان کا جھگڑا بند نہیں ہوتا اب سینمے اندر جا کر کہتا ہے کہ بچی کو گھر میں رکھنے میں آپ کو اتنی پربلم ہے تو اسے میرے پاس ہی رہنے دیجئے جہرین حیران ہوتا ہے کہ سینمے جلد سے جلد زوبین کو دفع کرنا چاہتا تھا پر اب اسے اپنے پاس رکھنے کی بات کر رہا ہے وائف دیر گھر آتے ہیں تو سینمے کے پاپا اسے مارنے لگتے ہیں کہ بنا بتائے کہاں مر گئے تھے نہ ڈھنگ کا کام پارڈی کارڈ بنی ہوئی ہے اس رات سینمے کو نیند نہیں آتی اس کے من میں ہزاروں پریشانیہ ہیں یہ بزنس بھی مندہ چل رہا ہے گل فرنڈ چھوڑ کر چلی گئی اوپر سے اس نے اپنی ویڈنگ کا انمیٹیشن بھیجا ہے سینمے سر پکڑ لیتا ہے کہ کیا کروں یہ دیکھ کر زوبین ہنسنے لگتی ہے اور موبائل پر اس کی فوٹو کھیچتی ہے اگلی صبح وہ سینمے کو جگا کر کل رات کی فوٹو دکھاتی ہے اب سینمے کو غصہ نہیں ہزی آتی ہے کہ میں اتنا مایوس کیوں ہو رہا تھا زوبین کی نادانی اس کی چھوٹی چھوٹی شیطانیا سینمے کو کافی اچھی لگنے لگتی ہے زوبین کھلنے کے لئے پارک جانا چاہتی ہے تو سینمے اور جینرین اسے پارک لے کے جاتے ہیں وہاں وہ انہیں ایک بزرگ سے ملواتی ہے جو سینمے کو کام دینا چاہتے ہیں وہ مرنے سے پہلے ہی اپنا انتیم سنسکار کروانا چاہتے ہیں اور وہ بھی بہت دھوم دھڑا کے کے ساتھ ایک دم روائل انتیم سنسکار سینمے نہیں مانتا لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ بہت بڑی رقم دوں گا تب جینرین سینمے کو منا لیتا ہے کہ بھئی اکسپٹ کر لے بہت اچھا افر ہے تینوں فرینڈز بڑے خوش ہوتے ہیں اگلے دن وہ اس روائل انتیم سنسکار کے لئے جتنی بھی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں اسے خریدتے ہیں اور بزرگ بھی اس کے اندر ایک راجہ کی طرح لیٹ جاتا ہے سینمے کی ٹیم بھی روائل کاؤسٹو میں راجہ کی شان میں گانہ گاتے ہوئے رودالی کی طرح ماتام بھی مناتے ہیں تب ہی بزرگ کی رشتدار وہاں پر آتے ہیں اور اس انتیم سنسکار کو روک دیتے ہیں اگرے سین میں یہ لوگ پولیس ٹیشن میں ہوتے ہیں اور لگتا ہے پولیس کی مار بھی کھا چکے ہیں زوبین اپنا دھوک نکال کر سینمے کے گھاو پر لگاتی ہے اور کہتی ہے دازی نے کہا تھا ایسا کرنے سے گھاو جلدی بھرتا ہے سینمے بہت ہی گھبرہ ہوا ہے کہ اب نہ جانے ہمیں کیا سزا ملے گی پر بزرگ پولیس آفیسر کو گھوز دے کر معاملے کو نپٹا دیتے ہیں چلو جان تو بچی یہ سوچ کر وہ اپنی چیزیں لے کر گھر آتے ہیں تو وہاں پاپا سینمے کو بہت برا بھلا کہتے ہیں کہ تم پاگل ہو کیا زندہ آدمی کا کوئی انتیم سسکار کیسے کر سکتا ہے بھلا چیتے چی میرا بھی انتیم سسکار کروا ہی دو اس بار بھی زوبین سینمے کے ڈیفینس میں کھڑی ہو جاتی ہے کہ میں نہیں سینمے کو یہ سب کچھ کرنا کو کہا تھا سینمے کو مت ماریے پاپا بینہ کچھ کہے چلے جاتے ہیں اب سینمے ایک لوزر کی طرح فیل کرتا ہے کہ مجھ سے کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ نہ ہی وہ بزنس چلا پا رہا نہ ہی کچھ پرسنل پرابلمز کام کے پرابلمز ہر طرف پرابلمز ہی پرابلمز ہوتی ہیں اب رات کو زوبین رو رہی ہوتی ہے وہ سینمے سے معافی مانگتی ہے کہ میں نے تمہارے بھلے کی سوچی لیکن میری وجہ سے تمہیں بہت پریشانی ہو گئی ہے سوری چھوٹی بچی کے آنسو اور اس کی فیلنگز دیکھ کر سینمے بہت ایموشنل ہو جاتا ہے لائف میں پہلی بار وہ اتنے ایموشنل ہوا تھا اور یہ ایموشنز اسے کافی اچھا لگ رہا ہوتا ہے اگلے دن پڑوسی کا لڑکا اسکول جاتا ہے اور زوبین اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے سینمے سمجھ جاتا ہے کہ اب زوبین کو اسکول میں بھٹی کر دینا چاہیے لیکن سینمے کی شادی نہیں ہوئی اس نے وہ گارڈین کے طور پر اپنا نام نہیں دے سکتا وہ لیو لیو سے مدد مانگتا ہے تو اس کے گھر کے باثروم سے جیارن نکلتا ہے سینمے چونک جاتا ہے کہ تو اس کے باثروم میں کیا کر رہا ہے دراصل یہ دونوں لورز ہیں پر انہوں نے سینمے کو آس تک نہیں بتایا یہ جان کر سینمے ان دونوں کو زوبین کے گارڈین بنا کر اسے سکول میں ایڈمیشن دلواتا ہے زوبین زد کرتی ہے کہ سکول نہیں جاؤں گی پر سینمے اسے گٹھری کی طرح اٹھا لیتا ہے اور اسے اس کی کلاس میں چھوڑ کر آتا ہے پر زوبین کے بنا سینمے کو گھر میں ایک دم سونا لگتا ہے وہ زوبین کا ٹوٹا واچ ٹھیک کرواتا ہے اور جب زوبین اسکول سے لڑتی ہے تو اسے وہ واچ گفٹ کرتا ہے زوبین بہت ہی خوش ہوتی ہے اور پوچھتی ہے اس میں دھادی کی آواز تھی وہ کہاں گئی سینمے کوئی بہانہ کر رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی اس کی ایکس گل فرنڈ رو تیوی وہاں پر آتی ہے دراصل اس کے ہزبین کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور اس کا شریر بکھر گیا ہے وہ سینمے کی مدد جاتی ہے پر سینمے کہتا ہے میں ایکسیڈنٹ کیسز ڈیل نہیں کرتا تمہار کسی سے پوچھو لیکن زوبین اسے گھسیٹ کر پارک لے کے جاتی ہے جہاں اس کے باپا بیٹھے ہوتے ہیں سینمے ان سے بات نہیں کرنا چاہتا لیکن زوبین کی ضد کے آگے وہ پوچھ ہی لیتا ہے باپا ایک ایکسیڈنٹ کیس ہے اسے ڈیل کرنے میں آپ کی مدد چاہیے سینمے کے باپا بھی انتیم سنسکار کروانے کا ہی کام کرتے ہیں اس لئے وہ نہیں چاہتے کہ سینمے یہ بزنس کرے اس لئے وہ سینمے کو مارتے رہتے ہیں کہ کوئی ڈھنگا کام کر لو پر اس بار وہ زوبین کی بات مان کر اس کے ساتھ مردہ گھر جاتے ہیں وہاں لاش نہیں پکھرے بھی باڈی پارٹس کو دیکھ کر سینمے کو الٹی آ جاتی ہے اس کے باپا اسے سمجھاتے ہیں کہ ایسی حالت میں باڈی کو کس طرح پپیر کرنا چاہیے بیٹا یہ دیکھو سینمے ویسا ہی کرتا ہے اس پروسیجر کے انت میں سینمے کے پاپا بے ہوش ہو جاتے ہیں اور انہیں ہسپیٹل میں ایڈمیڈ کیا جاتا ہے دراصل پاپا پی کر آئے تھے اس لئے نشہ میں بے ہوش ہو گئے سینمے پاپا سے کہتا ہے کہ زوبین کے سکول میں آج پیرنٹس ٹیچرز میٹنگ ہے مجھے ترنس جانا ہوگا اسے ایک بچے کی ذمہ داری کو لیتے ہوئے دیکھ پاپا بہت خوش ہوتے ہیں کہ چلو ذمہ دار تو بن رہا ہے میرا بیٹا وہاں ٹیچر بتاتی ہے کہ یہ بچی ٹھیک ماحول میں نہیں پل رہی ہے یہ ہمیشہ صرف فینرل کی ڈرائنگ بناتی رہتی ہے پرفارم کرنے کو کہا تو ہمیشہ مات ماتا منتیم سنسکار اس طرح کے سینس ایکٹر کے دکھاتی ہے بچی کی دماغ پر لگتا ہے کوئی برا اثر پڑا ہوا ہے اب سینمے ٹیچرز سے معافی مانگتا ہے کہ آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا وہ زوبین کو گھر لے کے آتا ہے دراصل زوبین اس گھر میں رہ کر سینمے کو جو کرتے ہوئے دیکھتی ہے سنتی ہے وہی سب اسکول میں بھی پرفارم کر کے دکھاتی ہے اب سینمے اسے ٹھیک ٹھیک سمجھاتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ لائف کے اینڈ میں ہوتا ہے پر صرف یہی لائف نہیں ہے اور بھی کئی خوبصورت چیزیں لائف میں ہوتی ہے جو تمہیں سیکھنی ہے بیٹا اس طرح سمجھا کر وہ زوبین کو اسکول بھیستا ہے چھٹی کے دنوں میں سینمے اور زوبین خوب مستی کرتے ہیں زوبین کی ہی نہیں سینمے کی لائف بھی ایک دم چینج ہو گئی ہے لائف کے بارے میں اس کا نظریہ بھی بدل گیا ہے ایک دن زوبین اسکول سے گھر آتی ہے تو پورا گھر ایک دم چمک رہا ہوتا ہے آج زوبین کا برث ڈے ہے اور سینمے نے گھر کو خوب سجا کے رکھا ہوا ہے سینمے زوبین کو ایک گڑیا دے کر کہتا ہے اس کا بٹن ٹچ کرو وہ ٹچ کرتی ہے تو اس کی دادی کی آواز آتی ہے سینمے نے اس وچ میں سے دادی کی ریکارڈنگ نکال کر اس میں فٹ کر دی ہے دادی کی آواز کو سن کر زوبین بہت ایموشنل ہو جاتی ہے وہ روتی بھی ہے اور ہستی بھی اور جھٹ سے سینمے کے گلے لگ کر کہتی ہے تھینکیو پاپا اور پاپا شبد سن کر سینمے بھی رو پڑتا ہے ایک دن زوبین کا انکل ایک عورت کو لے کے آتا ہے جو خود کو زوبین کی ماں بتاتی ہے پر سینمے کہتا ہے کہ میں اس کا پاپا ہوں اس کی کوئی ماں نہیں ہے یہ کہہ کر وہ اپنے راستے چل دیتا ہے پر رات کو وہ عورت سینمے کے گھر آ کر کہتی ہے کہ اگر تم نے میری بیٹی کو میرے ساتھ نہیں بھیجا تو میں کوٹ میں کیسٹ کروں گی اور ڈین اے ٹیسٹ میں پتا چل جائے گا کہ وہ میری بیٹی ہے اب سینمے پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ زوبین اس سے اتنی جلدی الگ ہو جائے گی وہ بے بے سکر کہتا ہے کہ مجھے تین دن کا ٹائم دو میں اسے سمجھا کر خود تمہارے پاس بھیج دوں گا اگلے دن سینمے کے چہرے کا بلب بجھا ہوا دیکھ کر زوبین پوچھتی ہے تم پریشان کیوں ہو وہ کہتا ہے کچھ نہیں رات کو نیند نہیں آئی اس دن اسکول میں پیرنٹس اور ان کے بچوں کے لئے کامپیٹیشنز ہوتے ہیں سینمے اور زوبین ایک ریس جیت جاتے ہیں اور زوبین بہت یہ خوش ہوتی ہے پھر پیرنٹس کے ڈانس کامپیٹیشن میں سینمے کا ڈانس دیکھ کر زوبین بہت ہنستی ہے کہ یہ ڈانس ہے یا تمہیں دورہ پڑا ہے پھر بچوں کو کچھ ڈروائنگ بنا کر پینٹ کی ہوتی ہے یہ دیکھ کر سینمے کے آنسوں نکلاتے ہیں تب زوبین کہتی ہے کہ اب مجھے دادی کے آواز کی ضرورت نہیں ہے مجھے پاپا مل گئے ہیں یہ کہہ کر وہ سینمے پر لپڑ جاتی ہے سینمے اس کی پیار میں ایک دم قید ہو جاتا ہے وہ اپنی فیلنگز کو کنٹرول نہیں کر پاتا اور بہت رود ہے پلک جھپکتے ہی تین دن ہوا میں اڑ جاتے ہیں اور آج زوبین کے ساتھ سینمے کا آخری دن ہے سینمے کا دل بھاری ہو جاتا ہے جب اپنوں سے بچھڑنا ہوتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے شاید اس بات پہ دوستوں ویڈیو کو لائک کیجئے اس رات سینمے زوبین کے بال بناتے ہوئے پوچھتا ہے تم نے سکول میں اپنے پاپا کا کیا نام بتایا بیٹا زوبین نے سینمے کا نام اور اس کا فون نمبر دیا ہوتا ہے یہ سن کر سینمے خوش ہوتا ہے کہ زوبین اسے کبھی نہیں بھولے گی پھر زوبین سو جاتی ہے اور تب ہی اس کی ماں اسے لینے آتی ہے سینمے زوبین کی چیزیں کار میں رکھ کر اسے اس کی ماں کو دیتا ہے وہ اسے سمجھاتا ہے کہ زوبین کو کس وقت کھانا دینا ہوتا ہے کیا کرنا ہوتا ہے سب بتاتا ہے اسے کیا پسند ہے کیا نہیں یہ ہمیشہ ایک سائیڈیس ہوتی ہے آپ اسے دوسری طرف مت موڑ دینا ورنہ ایک سائیڈ میں اسے درد ہوگا فرش پر گری چیزیں کھانے مت دینا اور پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ضرور اٹینڈ کرنا پر وہ غصہ کرتی ہے کہ میں اس کی ماں ہوں سب جانتے ہوں سمجھے تم لیکچر مت دو مجھے اس کی آواز سن کر زوبین جاگ جاتی ہے اور وہ بہت روتی ہے پر اتنے میں کار تیزی سے نکل جاتی ہے سن میں گھر واپس نہیں جانا چاہتا اور سوچنے لگتا ہے میں زوبین سے الگ ہونے کے لئے بان کیسے گیا مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آیا اس سے اپنے دل کا بوجھ اور درد سہا نہیں جاتا اور وہ بارش میں کار کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے لیکن اسے پکڑ نہیں پاتا اور اسے خیال آتا ہے کہ زوبین میری بیٹی تو ہے نہیں پھر مجھے یہ کیوں ہو رہا ہے وہ گھر آ کر اور زوبین کی بنائیوی ڈروائنگز کے بارے میں سوچ سوچ کر چپ چاپ لیٹ جاتا ہے اسے پیچ سن میں کو کال آتا ہے کہ اس کے پاپا کی ملتی ہو گئی ہے خبر سن کر وہ زور سے ہستا ہے اور ترانت رونے بھی لگتا ہے وہ سہن نہیں کر پاتا کہ اس کے پاپا اسے چھوٹ کر چلے گئے اور زوبین بھی اس سے الگ ہو گئی اگلی دن سن میں اپنے پاپا کی باڈی کا انتیم سنسکار کے لئے تیار کرتا ہے پھر انہیں جلا کر ان کی استھی ملتی ہے اسے پر سن میں کی دیدی اسے سن میں کو دینے سے انکار کر دیتی ہے سن میں اسے چھین کر بھاگتا ہے اور سی شور پر ایک راکٹ پر اسے رکھ کر جلا بھی دیتا ہے وہ بام کی طرح پھڑتا ہے اور پاپا کی استھی آسمان میں جا کر تیز روشنی کے ساتھ ہر طرف فیلتی ہے یہی اس کے پاپا کی آخری اچھا تھی اور اسے پورا کر کے سن میں کو بہت تسلیح ہوتی ہے تب ہی زوبین کی ماں کال کر کے بتاتی ہے زوبین کہیں چلی گئی ہے اب سن میں نروس ہوتا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اسے ہر جگہ ڈھونڈتا ہے لیکن وہ کہیں نہیں ملتی ہے وہ بہت ہی پریشان ہو جاتے ہیں امید کھوک کر سن میں واپس اپنے گھر آتا ہے تو زوبین کی آواز آتی ہے دراصل وہ بہت دیڑ سے سن میں کے گھر کے پاس ہی ویٹ کر رہی تھی پھر سن میں اسے نہ جانے کہاں کہاں ڈھونڈ رہا تھا وہ روتے ہوئے زوبین کو ڈانٹا ہے کہ تم کہاں چلی گئی تھی زوبین کہتی ہے میں کہاں جاؤں گی مجھے میرے پاپا کا ایڈریس ان کا فون نمبر سب پتا ہے مجھے کوئی کہیں بھی لے کے جائے میں ٹھیک جگہ واپس آ جاؤں گی پھر تم نے مجھے اپنے سنہ کیوں کر دیا سن میں کی کچھ سمجھ میں نہیں یادا وہ چھٹ سے زوبین کو گلے لگا کر پرومیس کرتا ہے بیٹا آئندہ سے میں تمہیں کبھی الگ نہیں کروں گا کچھ دنوں میں لیولیو اور جنرین کی شادی ہو جاتی ہے سن میں بھی بہت خوش ہوتا ہے زوبین کے بائیلوجیکل ماں اس کی چیزیں روٹا کر کہتی ہے زوبین تمہارے ساتھ خوش ہے اس لئے ہم میں اسے اور پریشان نہیں کرنا چاہتی سن میں کہتا ہے آپ چاہیں تو میرے بزنس میں میرا ہاتھ بڑھائیے اسی بہانے آپ اپنی بیٹی کے ساتھ وقت بھی بتا سکتی ہیں زوبین کی ماں بھی مان جاتی ہے آخر میں سن میں زوبین جانرین لیولو اور زوبین کی ماں پانچوں گھر کے باہر بیٹھ کر داروں کو نہار رہے ہوتے ہیں ان داروں میں سے ایک زوبین کی دادی ہے تو دوسری سن میں کے پاپا اس طرح گزرے ہوئے لوگوں کو یاد کر کے وہ آرام سے بیٹھ کر بھل کھاتے ہیں اور دوستوں اسی کے ساتھ یہ فیل گوڈ مووی یہاں پر ختم ہوتی ہے دوستوں رشتوں کا کیا ہے کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی گہرے بن جاتے ہیں سن میں جو زوبین کے لیے ایک غلطہ بھی تھا آخر میں وہ سن میں کے ساتھ اتنی اچھی اٹیچ ہو گئی کہ اسے پاپا کہہ کر منانے لگی سن میں اپنے بریک اپ کے بعد لائف سچڑ گیا تھا پر زوبین اس کی لائف میں آئی ایک نئی امید بن کر یہی تو ہے لائف کی سچائی تو فرنڈز کیسی لگی مووی اگر اچھی لگی ہو تو ہمارے دوسرے چینل موویز ویدر کو بھی سپورٹ کیجئے اور سٹوری اچھی لگی ہو ایکسپینیشن اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب ملتا ہے اگلی ویڈیو میں تب تک لے گوڈ بائی اپنا ادھے کو خیال رکھئے and finally thanks for watching